بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمد و نصل على رسوله الكریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں آپ بھی اگر ہم اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس سکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے ہماری تمام تفاصل دسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لئے تحریر کر دی گئی ہیں براہ کرم ایک نظر دیکھ لیجئے اور ایک چینل ہم نے اور شروع کیا ہے بچوں کے حوالے سے کڈ سنو ٹی وی اس کے ساتھ بھی چڑھ جائیے اور انفرمیٹیو یارڈ بھی ایک چینل ہے جو فیچر چینل میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس کے ساتھ بھی شریک ہو جائیے اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں بیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نمہ محمد جرانی ہے میں حضر آوات سے ہوں میرا شک میرا ایک سوال تھا میں جب تبلیغی جماعت میں رہتا تھا تو اکثر سنتا تھا ازام بات نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ کوئی کام وہ تو وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے یا قرآن کی تلاوت کر رہے تو اس کو بھی روک دینا چاہیے آمد جیسے ازام سننا چاہیے ورنہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا یہ درست ہے یا نہیں صحیح حدیث کے ذریعے بیانت تعلیم عطا کرویں مجھے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ گواہ میں حضرت دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو دراصل طبیغی جماعت میں میں بھی رہا ہوں دسیوں سال میں نے تبلیغی جماعت میں گزارے ہیں اور اس طرح کی خرابیاں تبلیغی جماعت میں بہت پائی جاتی ہیں آج آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ مزید اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں جو سبال ہے اس کا جواب بھی میں دوں گا لیکن اس کے بعد شیخ خالد المصلح سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اذان کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کو خاموش رہنا چاہیے جب اذان ہو جائے وقت الازان میں اذان کے دوران خاموش رہنا یا بات کرنے کی ممانعت قرآن اور احادیث میں نہیں آئی ہے لا فیما اتعلق بے الکلام العلمی الشرعی ولا فیما اتصل بے الکلام العادی چاہے وہ کسی طرح کی گفتگو کیوں نہ ہو آپ اگر اذان ہو رہی ہے اور علم حاصل کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب آپ قرآن بند کر کے بیٹھ جائیں شرعی علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو اپنا علم حاصل کرنا یا ایڈوکیشن دینا یا لینا جاری رکھ سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اگر دوسرا کوئی دنیاوی علم یا کسی اور ٹاپک پر آپ گفتگو کر رہے ہیں تب بھی اس کی بھی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس گفتگو کو کریں اور اس کو نہ کریں ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے بلکہ کسی بھی طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں البتہ کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممانعت اس بارے میں آپ علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی ہے اور عدب یہ ہے کہ جو امام یا مؤذن اذان کی کلمات ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ مثل ما یقول جیسے وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہیں تو یہ عدب ہے اور یہ مسنون عمل ہے اذان کے ساتھ عمل کرنا اور یہ بھی یہ استحباب ہے مسنون عمل ہے یہ واجب نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو آپ اس کا جواب بھی دیں اگر مؤذن کی آپ نے اذان سنی ہے تو آپ اس کا جواب دیں اور اگر آپ اذان کا جواب بھی دے رہے ہیں اور اپنی گفتگو بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ اللہ اکبر مؤذن نے کہا اللہ اکبر آپ نے اس کا جواب دیا اور اپنی بات کو آپ نے جاری رکھا پھر مؤذن نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ آپ نے اشہد واللہ الہ الا اللہ کہا اور پھر آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا ایسے کوئی حرج نہیں ہے اگر سیرے سے کوئی اذان کا جواب بھی نہیں دیتا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ وہ گنہگار ہو گیا ہے بلکہ اس نے ایک سنت پر عمل نہیں کیا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لئے لیکن لیکن آپ اس عظیم فضل سے محروم ہو جائیں گے اجابت المؤذن اجابت المؤذن مؤذن کے اذان کے کلمات کا جواب دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر دعا کرنا اللہ کے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کا طلب کرنا یہ بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے اس کی شفاعت میں کروں گا جو کہ درود پڑھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وسیلہ طلب کرتا ہے اللہم ربا دعوت والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلت والفضیلت وبعثم قاما محمود اللہ علیہ وسلم تو یہ الفاظ جو پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کیلئی شفاعت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید خلاص اکرام یہ ہوا کہ دورانِ ازان بات کی جا سکتی ہے ممانعت کے کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جناب آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ تو بہت بڑی جہالت ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے اللہ رب العالمین ان کے جہالت دور فرما دے اور ان سے بہتر کام لے لے اور اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو توحید کی نعمت سے مال مال فرما دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ